مجید میں اس کے روک تھام کے لئے عورت کے ریپ نہ ہو، عورتوں کے ساتھ کوئی بھی حریسمنٹ والا معاملہ نہ ہو تو اس کے لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولا بتایا ہے، ایک طریقہ ایک اصول اگر ہم اس کو اپنا لیں گے تو پورا ہندوستان کا پوری دنیا سیف ہو جائے گی اس ٹائپ کے واقعات سے کم سے کم منیمائز دا پرابلم یعنی پرابلم تو کم ہو جائیں گے، انسان ہونے کے ناتے پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن پرابلم بھی منیمائز ہو جاتے ہیں تو بہت بڑا ایک سولوشن مل جائے گا سورہ احضاب، سورہ نمبر 33 کے اعتمر 59 میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا ہجاب یعنی ایک ایسا فارمولا ہے، اگر خاتون اپنا خود اگر وہ ڈیفنس کر لینا چاہتی ہوں تو یقیناً جیسے گلاب کے ساتھ کانٹا بھی لگا ہوا ہوتا ہے گلاب کے حفاظت کے لئے کانٹے کی سخص ضرورت ہوتی ہے تو عورتیں گلاب کی طرح ہیں تو ان کے لئے ہجاب کانٹے کی طرح اس طریقے سے باغ کی حفاظت مالی کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے کانٹوں کی بھی حفاظت کریں، گیٹ کی بھی حفاظت کریں ورنہ پھر کوئی بھی آ کر اس پھول کو لے جانے کی کوشش تو کرے گا تو اسلام نے اگر پھول بنائے تو کانٹے بھی ساتھ میں بنائے ہیں اس کے حفاظت کے طریقے بھی بتا دیے ہیں سورہ اہذاب سورہ 33 کے ایتر 59 میں اللہ تعالی اشارت فرما رہے ہیں یا ایوہ النبی قل لی ازواجکا وبناتکا ونسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن ذالکا ادنائن یعرفن فلا یعذین ہجاب کا بس سے بتا جا رہا ہے تاکہ عورتوں کو تکلیف نہ ہو یعنی ہجاب عورتوں کو تکلیف دینے کے لئے نہیں آیا بلکہ ہجاب عورتوں کی تکلیف کو نکالنے کے لئے آیا مثال کے طور پر 2007-2008 میں ہیدراباد میں بڑے لیول پر ڈکن کرانیکل کی طرف سے ایک سروے ہوا جس میں صرف خواتین سے پوچھا گیا کہ کب مرد تم کو بہت گھور کر دیکھتے جس کی وجہ سے تم کو اندر سے خوف پیدا ہوتا ہے خلی یہ سوال لے کر پورے ہیدراباد اور سکندراباد میں ڈکن کرانیکل میں پورا ایک سروے آیا تھا تو اس میں خواتین نے 70 سے لے کر 85 بلکہ 89 پرسنٹ خواتین نے جملہ کہا کہ جب ہم ٹائٹ لباس پہنتی ہیں جب ہم چھوٹا لباس پہنتی ہیں جب ہم اٹریک کرنے والے لباس پہن کر بازار میں نکلتے ہیں تو ایسے وقت پر ہم کو بہت خطرے ہو جاتے ہیں اور مرد ہم کو بہت گھونے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کمفرٹ محسوس نہیں کرتے ہیں قرآن مجید میں کیا کہا گیا تم اپنا لباس اچھا کر لو تو آدھے پرابلم تو وہیں ختم ہو جائے گی کیونکہ آگ پیٹرول ایک ساتھ جب ہوتے ہیں تو آگ کے بڑھنے کے چانسس بڑھ جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہر چیز کو اس کے حدود میں رکھ کر اگر صحیح طریقے سے رکھا جائے منیمائزین تا پرابلم جس کو ہم کہتے ہیں پرابلم ختم ہو جائیں گے تو اسلام نہ صرف اس کو کنڈم کرتا ہے بلکہ اس کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے عورتوں کو سیف کیا جائے صرف کہہ دینے سے کافی نہیں ہوگا بلکہ ایک آلٹرنیٹ اور ایک طریقہ بھی بتانا پڑے گا